بسم اللہ الرحمن الرحیم لکیروں کو پڑھنے سے پہلے انگلیوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ہتھیلی سے بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں یا ہتھیلی کے برابر سائز میں ہیں ان کی اپنی ساخت کیسی ہے انگلیاں اپنی ساخت اور سائز کے اعتبار سے انسان کی جبلت کو بیان کرتی ہیں جیسا کہ کیروں نے بیان کیا ہے کہ انگلیوں کو پڑھے بغیر کوئی بات کہنا غیر مناسب ہوتا ہے یہ نہ صرف روز مرہ کے کاموں میں انسان کو گرفت پیدا کرنے میں مدد فرام کرتی ہے بلکہ انسان کی اندرونی طاقت کو بھی ظاہر کرتی ہے کیروں نے انگلیوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے لمبی انگلیاں اور چھوٹی انگلیاں ان کے سائز سے کیا اظہار ہوتا ہے آپ بھی جانیں لمبی انگلیوں والے افراد انہیں ہر چیز میں کرینا اور اس کی تفصیلات سے محبت ہوتی ہے مثلا کمرے کی تزین و آرائش ملازمین سے سلوک اقوام اور ملکوں کا انتظام و انسرام تصاویر کو پینٹ کرنا باغوں کی آرائش نمائش کو دل پسند طریقے سے لگانا اس کے بعد لمبی انگلیوں والے افراد وہ اپنے کام کے دوران قطی ہوتے ہیں وہ اپنے لباس میں ایک خاص میار قائم کرتے ہیں اور اسے قطی طور پر نبھاتے ہیں وہ معمولی چیزوں کا صحیح نوٹس لیتے ہیں معمولی چیزوں پر پریشان ہو جاتے ہیں عام طور پر آسانی سے کنویس ہو جاتے ہیں چھوٹی انگلیوں والے افراد ایسے افراد جن کی انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں وہ بہت جلد اندرونی یا بیرونی تحریک قبول کرتے ہیں ایسے افراد معمولی باتوں سے پریشان نہیں ہوتے عام باتوں کو ایک بڑے وسیع دائرے میں لیتے ہیں اور بہت جلد فیصلہ کر لیتے ہیں ایسے افراد ظاہرداری فیشن وغیرہ کی طرف دھیان نہیں دیتے اور معاشرے میں جو رسومات رائج ہوتی ہیں یہ ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے دماغ کو جلد کام پر لگا دیتے ہیں یہ لوگ اپنی گفتگو کے دوران بہت زیادہ بولتے ہیں وہ اپنی گفتگو میں عموماً بڑا بول بول جاتے ہیں چھوٹی مگر بھدی انگلیوں والے افراد اس قسم کے لوگ ظالم اور مطلب پرست ہوتے ہیں ایسے لوگ ہر کام میں مفاد سامنے رکھتے ہیں اپنے آپ پر کیے گئے مظالم کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں لیکن وقت آنے پر سب سے بڑے ظالم کے روپ میں سامنے آتے ہیں سخت اور قدر مڑی ہوئی انگلیاں اس قسم کے افراد کمگو، گوشہ نشین، خاموش، مہتاد بعض لوگ بزدل بھی ہوتے ہیں نرم بل کھا جانے والی انگلیاں اگر انگلیاں اتنی نرم ہوں کہ کسی جوڑ پر کچھ بل سا کھا جائیں اس قسم کے افراد کی شخصیت پیاری اور دل پسند ہوتی ہے ایسے لوگ تقریبات میں باغ و بہار طبع مانے جاتے ہیں ان سے محبت کی جاتی ہے لیکن وہ بات کی تیہ تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اپنے ملنے جننے والوں کا متعلیہ کرتے ہیں قدرِ ٹیڑی اور مڑی ہوئی انگلیاں یہ دو صورتوں میں ملتی ہیں اول یہ کہ ان میں فطری نقص بھی ہوتا ہے اگر ایسی صورتحال اکٹھی ملے تو ایسے افراد جدہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں وہ بڑی ٹیڑی طبع کے مالک ہوتے ہیں زبان پر میٹھی باتیں کریں گے لیکن غلط طریقے اختیار کرنے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اگر ہاتھ درست ہو اور انگلیاں جدا ہوں تو ایسی صورت مشکل سے ملتی ہے اگر مل جائے تو یہ افراد پریشان تباہ ہوں گے مختلف انگلیاں اگر ناخنوں کے نیچے گوشت کا بھرا ہوا گول سا گیند ہو تو اس قسم کے افراد حساس ہوتے ہیں وہ دوسروں کو تخلیف پہنچاتے ہیں لیکن خود طریقے سے بچ نکلتے ہیں اگر انگلیاں بھدی ہوں اور بنیادوں پر بھاری اور پھولی ہوئی ہوں تو ایسا شخص اپنے آرام کا زیادہ خیال رکھتا ہے وہ اپنے کھانے پینے اور رہائش میں بہتر لوازمات پسند کرتا ہے اس کے بارعکس اگر انگلیاں بنیادوں پر پتلی ہوں اور کمر نمہ صورتحال پیدا ہو جائے تو ان کے حامل افراد خودگرز نہیں ہوتے وہ اپنے آرام اور کھانے پینے کا بھی زیادہ خیال نہیں رکھتے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی